بجو را دے کھشنا گوپالا بجو را دے کھشنا گوپالا جائے شریرہ دیو گرو کی پہچان کیا ہے تو نارد جی نے کہا ہے ایک قیامنوہ اشلوک چوتھا سکن انتیسوہ دہائے کا ایک قیامنوہ اشلوک گرو وہی ہے جو پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف اتنا جانتا ہے سوئی پریتوش چاتما یتو نا بھائی مان وپی اتی بیج سوئی ودوان یو ودوان سا گرور حری ایک اشلوک میں بہت سے پرشنوں کا اتر ہو گیا بھگوان ہی پریتم ہے اور اس سے کوئی بھائی نہیں ہے اس کے راستے پر چلنے میں کوئی بھائی نہیں جو یہ جانتا ہے وہی سچا بھدوان ہے اور وہی گرو ہے اور وہی حری من بھگوان ہے ہم لوگ گرو نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بھگوان کو پریتم نہیں مانتے ہیں پیسے کے اور بھوک کو بھگوان مانتے ہیں تو اس لیے ہم گرو نہیں ہو سکتے ہیں گرو تو وہی ہے جو کیول بھگوان کو بھگوان مانتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بھائی نہیں ہے پیسے میں اور بھوگ میں بھائی ہے اس میں بہت سے پرشنے کو اتر ہو گئے گرو چننے کا یا لکشن ہم نے بتایا نارت جی نے اور گرو صحیح ہے یا غلط ہے اس کی پہچان بھی ہو گئی جو گرو کریں ششی کی آس شیام بھجنتے بھیا اداس گرو ہو کر کے ایک دعا ہے بھکت مال میں گرو جی لڑے مقدمہ چیلا جوتیں کھیت اور بھجن بھا ہو جانے نہیں پیسن ہی سوہیت تو ایسے لوگ گرو نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کو گرو بنانے کا مطلب ہے پتھر کی ناو پہ چڑھ کر کے سمدر پار کرنا موسیقی موسیقی موسیقی